اسلام علیکم سلیکٹرو ٹرائولر کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا پھر ایک بار خیر مقتم ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کا تعرف ایک خاص انسان سے کرنے والے ہیں اور جانیں گے اس سے کچھ خاص نسخے شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں انسان جو سوچتا ہے اور جس کی پلاننگ کرتا ہے ویسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ ایسا ہی ہوا آج کے ویڈاگ کو لے کر ہمیشہ کی طرف میں اور سمیر لال چھوک میں ملے اور وہاں سے ڈل لیک کے اور چلے آج کا ہمارا ارادہ ڈل لیک پہ موجود مینہ بزار کو جانا تھا اور ساتھی ساتھ وہاں سے کچھ انٹرسٹنگ شوٹ کر کے آپ سب کو دکھانا تھا گاٹ نمبر تین کے سامنے ہم نے اپنی گاڑی پارک کی اور ہم گاٹ کے شکارے والے سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں ڈل کے مارکٹ میں کیا خاص ملے گا تو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کی وہ ہمیں پیپرماشی اور شکارہ جہاں بنتے ہیں وہاں لے کے جائے گا ہم شکارہ میں بیٹھے لیکن جس کی شکارہ تھی اسے ابھی بھی تھوڑا کنفیوجن تھا تو فائنلی یہ ڈیل نہیں ہوئی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آگے سے چیک کریں گے ڈل کے کنارے تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ کنفرم ہوا کہ ہمارا آج کا ڈل کے انٹیریر میں جانا پوسیبل نہیں ہو پائے گا تو ہم واپس سے گاڑی میں ہی چلنے لگے بہترین موسم کے ساتھ کھلی دوپ میں ڈل لیک کے نظارے بہت ہی مسمرائزنگ ہیں انہی نظاروں کو دیکھ ہم گارٹ نمبر تیرہ پہ پہ پہنچے یہاں کچھ ٹورسٹز کشمیری ہینڈی کرافٹس کی شاپنگ میں بہت ہی بیزی نظر آئے ڈل کے کنارے چھوٹی چھوٹی دکھانے جہاں پہ جولری پیپر ماشی اور بہت سارے کشمیری ہینڈی کرافٹس سیل کیے جا رہے تھے سیہ سٹون جولری پیپر ماشی سے بنے ہاتھی اونٹ اور بھی دوسری آرٹیفیکٹس کی شاپنگ میں بہت ہی مشغول نظر آئے جیسے ہی ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ہماری نظر ایک کہوہ بیچنے والے پہ پڑی تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں رکھ کے کہوہ والے سے بات کریں اور کہوہ بھی پیا جائے اور اس طرح سے ہمارے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے کشمیری سپیشل کہوہ آن ڈل لیک کشمیری کہوہ سبز چائی کی پتیوں کو مکامی زافران، دال چینی، الائچی اور کبھی کبھی کشمیری گلاب کے ساتھ ابحال کر بنایا جاتا ہے اسے عام طور پر چینی یا شہد اور بسے ہوئے گریدار میوہ عام طور پر بادام یا اکھروڑ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کچھ کہوہ چائی کی پتیوں کے بغیر کبھی کشمیری ساتھ پیش کیوں کوڈیو ہے کہ مصطوع کی ہر بل بنایا جاتا ہے روایتی طور پر کہوا تامبے کی کٹل میں تیار کیا جاتا ہے جسے سماوار کہتے ہیں سماوار ایک آگ کے کنٹینر پر مشتمل ہوتا ہے جس کے بیچ میں کوئلہ ڈالا جاتا ہے اور چانوں طرف کہوا کو ابالنے کے لیے جگہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ کہوا سپائس روٹ کے ذریعے کشمیر آیا تھا جبکہ اس کا اصل اوریجن پوری طرح سے دریافت نہیں کیا جا سکتا روایتی طور پر کشمیری ہمیشہ کہوا کو مغل چائے کہتے ہیں مطلب کہوا مغل بادشاہوں نے وادی میں مطارف کروائی تھی اب کشمیر میں کسی نے بھی مطارف کرائی ہو لیکن کشمیر میں آج کی تاریخ میں بنایا گیا کہوا بہت ہی مختلف ہے اگرچہ مین انگریڈینٹ سیم ہی ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں ملا کے کشمیری کہوا بہت ہی زیادہ لذیذ اور بہت ساری بیماریوں کا علاج سمجھا جاتا ہے مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم یہاں دل لیک پہ کہوا پینے بیٹھ گئے اور کہوا پلانے والے سے کچھ گفتگو کی اور ان کے کہوے میں کیا خاص ہیں یہ جاننے کی کوشش کی موسیقی 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 جوانور مقالو cuts آخریی آس کے پاس شانگر سرپسطان کراحزابان جوانجر سرپسطان کراحزابان واقعی طفل جاوانور مقالو جوانور ایسا توانجر یا دو آخر وقتی ہے ایسا تکسوا رابی علاقه ایسا تکسوا اجا دین راقی ہے جوانور میکنم ریعکشن ایسا تکسوا موسیقی موسیقی عبد الرشید جو کی پچھلے کچھ ہی ماہ سے کہوا بنا رہا ہے لیکن کوئی دن نہیں گزرا ہے جب اس نے کہوا نہیں بنایا ہو کہوا پینے کی روایت کشمیر میں زیادہ طور پہ تہواروں پہ ہی رکھی گئی ہے لیکن اگر عام طور پر کہیں بھی کہوا ملے گا تو ہر کوئی پینا چاہے گا اسی زمن میں ہم نے یہاں دیکھا کہ کافی ساری لوگ چاہے وہ یہاں کے لوکل ہو یا ٹورسٹ کہوا کو انجوائی کر رہے تھے کہوا خاص طور پر سرجیوں میں بہت ہی لابدائک مانا جاتا ہے ایکشلی آج تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا یہاں پہ کہوا دوسرے انکل کو اس لئے ہم نے سوچا آج ڈیس کرتے کیونکہ کافی زیادہ دیکھا تھا ان اسٹیگرام پہ یہاں سے پہلے یہاں پہ کافی زیادہ بیوڑ تھی تو ہم نکلنے والے تھے انکل نے ہم نے بھلایا کیونکہ انکل نے بھلا کہ شاید یہ لوگ چلے گئے اس بجے سے انہوں نے بھی بھلایا ہمیں ریسپیکٹ کریں کیونکہ دیکھنے کو آیا یہاں پہ زیادہ در ریسٹورن سے کافی زیادہ بیوڑ رہتی ہے مہا ریسٹورن میں مگر ان کا یہ اچھا لگا کہ انہوں نے ہمیں بھلایا بھلا کہ آپ پہلے آ جاؤ کہوہ بھی ہو کیونکہ مجھے اچھا فیل نہیں ہو گیا تو اس لئے ہم نے کہا کہوہ بھی پیا کافی زیادہ ٹیسٹ بھی آیا اچھا لگا تو مطلب میں اپنے یود سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک بار آئے اور ایک کہوہ ٹیسٹ کریں اور آپ بھی اس کو دیکھیں مزہ کیسا ہے تاریخی طور پر کہوہ کشمیر افغانستان وست ایشیا ایران اور مشرقی ایشیا میں ایک مشروب کے طور پر مشہور رہا ہے اور آج بھی یہ ان علاقوں میں ایک مقبول مشروب بنی ہوئی ہے ڈلے کے کنارے الگ الگ گیارہ سپائسز اور ڈرائی فروٹ سے بنا یہ کشمیری کہوہ نہ صرف کشمیری بلکہ ہر کوئی ٹورسٹ انجوئی کرتا ہے عبد الرشید کشمیری ٹریڈیشن ٹورسٹس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی اسی سے حاصل کرتا ہے اگر آپ کبھی ڈل لیکھ سے گزریں تو یہاں رکھ کے ایک کب کا ہوا ضرور ٹرائی کریں باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے لیے اتنا ہی ہم ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ